بریٹن کی شروعات کریں گے بڑی خبر کے ساتھ جگدلپور سے آ رہی ہے جگدلپور کے کاتی گولا ڈیم سے پانی چھوڑ دیا گیا ہے تو پانی ندی کے کنارے علاقوں میں صرف بار جیسے حالات ہو گیا ہے تو ندی میں تین لڑکیاں بہی تھی جس میں سے دو کو بچا لیا گیا ہے آپ کو بتا دے کہ ایک لڑکی کی تلاش میں ایس جی ایر ایف کی ٹیم ابھی بھی جوٹی ہوئی ہے تو اس وقت کی بڑی خبر آپ کو ہم جگدلپور سے بتا رہے ہیں جہاں ایک لڑکی کی تلاش میں ابھی بھی ایس جی ایر ایف ٹیم جوٹی ہوئی ہے آپ کو بتا دے کہ کاتی گولی ڈیم سے پانی چھوڑنے کے بعد ندی کے کناروں کا جلسطر کافی بڑھ گیا تھا جس کے بعد خبر تھی تین لڑکیوں کے بہنے کی جس میں سے دو کو بچا لیا گیا ہے اور ایک لڑکی کی تلاش ابھی ایس جی ایف کی ٹیم کر رہی ہے اور ہمارے سموات داتا آستوس تیواری جگدلپور سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آستوس تین لڑکی بہنی تھی دو کو رسکیو کر لیا گیا ہے ایک لڑکی میں تلاش جاری ہے کیا کچھ اپ ڈیٹ ایک لڑکی بہنی تلاش جاری ہے کیونکہ دو دن تاہلے سے ہی اولاد جاری کر دیا جاتا ہے بھاری بھاریس کے وجہ سے جو نمی نالے کا پہ اپن پر رہی ہے اور ایک اور جو جانتے ہیں مل رہی ہے کہ اوڈیسا کا جو خادری گولا ڈیم ہے اسے کھول دیا جا رہا ہے حالانکہ پرساس نے پوچھی تو نہیں پیل لیکن راجدیل والوں کا یہی کنا ہے کہ اوڈیسا کا ڈیم کولا گیا ہے کیونکہ بچکر میں کل سے ہی دھوک دھوک ہو رہے ہیں اور بھاریس نہیں ہو رہی ہے جس وجہ سے جلسٹر کم ہونا چاہی ہے لیکن لڑکار جو بڑھ رہا ہے تو بلکہ اندیسہ جتایا جا سکتا ہے کہ خادری گولا ڈیم کھولا گیا ہے حالانکہ بڑا لاپروائی کی وجہ سے تین بچیاں بہشی اس میں دو کو رسکیو کر لیا گیا تھا ایک جو بچی ہے اسے لڑکار ایس ڈیاریف کی ٹیم ہے جدو جاہت کر رہی ہے حالانکہ کافی تیج بہا ہونے کے وجہ سے یہ اندازہ نہیں لگا جا سکتا ہے کہ وہ بچی کہاں تک پہنچی ہے لیکن ایس ڈیاریف کی ٹیم چار گھنٹے سے مسکت کر رہی ہے حالانکہ ملکہ بڑھ جنپر تینڈی بھی پہنچ رہے ہیں اور کافی گمبیر اس سے بھی وہاں پر نظر آ رہا ہے بڑی لاپروائی کے وجہ سے یہ بڑا ہاتھا ہوا ہے اور وہی پر جو آج پاس کے نتیاں ہیں وہاں سے جو گھو کھالی کروائے کی بات کی جاری ہے بلکل آج توش تو یہاں صاف طور پر پرشاسن کی لاپروائی دیکھنے کو ملی ہے ایک لڑکی کے تلاص ابھی بھی ایس ڈیاریف کی ٹیم کر رہی ہے